مجاز عقلی اس نے افناہو قیل اللہ یہ قرینہ لفظ دیا تھا یہ وطلا رہا تھا کہ اسناد غیر ماہوالہو کی طرف کر رہا ہے یہ قرینہ معنویہ ہوگا قرینہ معنویہ جیسے کہ محال ہونا اس مسند کا مسند علی کے ساتھ قیام بھئی کہ اس مسند کا قیام اس مسند علی کے ساتھ کیا ہوتا ہے محال ہوتا ہے یا محال یا تو عقلا ہوگا یا عادتا ہوگا یعنی عقل ہی کیا کرتی ہے فیصلہ کا جب عقل تنہ تنہا ہو بغیر دلیل اور بغیر غور و فکر کے وہ فیصلہ کرے تو یہی فیصلہ کرے گی کہ یہ مسند کیا ہے اس مسند علی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا جیسے مثال تھی محبت کا جاعت بھی علی کا تیرے محبت مجھے تیرے پاس لے آئی اب عقل یہ فیصلہ کر جانتی ہے فیصلہ کرتی ہے بداہتاً کہ بھئی کسی کے محبت کسی کو اٹھا کر اس کے پاس نہیں لات سکتی یا مولانا عقلا محال تو نہیں ہوگا لیکن عادتاً محال ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں امیر نے لشکر کو شکست دے دی سمجھ میں آیا ہے؟ یا جیسے آپ کہتے ہیں مولانا ملہ عمر نے امریکہ کو شکست دے دی اب یہ مولانا عادتاً تو محال ہے کہ ایک شخص عقلاً تو ممکن ہے عقلاً کیا ہے؟ ممکن ہے ایک شخص شکست دے لیکن عادتاً محال ہے مولانا عرف اور عادت میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک شخص پورے لشکر یا پورے ملک کو کیا کرے؟ شکست دے دے اور قرینہ مانویہ جیسے کیا پہلی بات کیا گزری تھی مانویہ کی کہ محال ہونا اس مسنت کا قیام کس کے ساتھ اس مسنت علیہ کے ساتھ یا مولانا قرینہ مانویہ کہ اس قسم کے جملے کا صدور ہونا مومن کے سے جیسے مومن نے کہا امبتر ربع البقلہ تو مومن سے اس قسم کے جملے کا صدور ہونا یہ کیا ہے؟ قرینہ ہے جو بتلاتا ہے کہ وہ اسناد ماہوالہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ غیر ماہوالہو کی طرف کر رہا ہے اس کے بعد مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہر مجاز کے لئے حقیقت کا ہونا ضروری کیونکہ مجاز فرا ہے اور حقیقت اصل ہے اور کوئی فرا بغیر اصل کے نہیں آسکتی البتہ اس حقیقت کی معرفت یا تو ظاہر ہوگی یا خفی ہوگی تو یہاں سے دراصل وہ تعریض کر رہے ہیں کس پہ علامہ؟ شیخ عبدالقاہر پر بھئی شیخ عبدالقاہر جو مدون ہیں اس فن کے وہ فرماتے تھے کہ ہر مجاز کے لئے حقیقت کا ہونا ضروری بعض مجاز ایسے ہوں گی کہ ان کے لئے حقیقت ہوگی اور بعض مجاز ایسے ہوں گی جن کے لئے کوئی حقیقت نہیں ہوگی مصنف کہتے ہیں نہیں بھئی ہر مجاز جو ہے اس کے لئے حقیقت کا ہونا ضروری کیونکہ مجاز ہے فرہ اور ہر فرہ کے لئے کیا چاہیے اصل چاہیے ہاں البتہ بعض وقت پتہ نہیں چلتا مخفی ہوتا ہے مالانا اصل حقیقت مخفی ہوتی ہے ہاں غور و فکر کے بعد ظاہر ہو جاتی ہے مثال جیسے دی تھی ہاتا ہے اس کا چہرہ تیرے لئے حسن کو ازا مازد تہو نظرہ جبکہ تو اس کی طرف بڑھا دے کس چیز کو نظر جتنے غور و فکر بڑھائے گا اس میں تیرے لئے حسن اور بڑھتا چلے چہرہ حسن بڑھاتا جائے گا اب یہاں پر ظاہر معلوم نہیں ہوتا لیکن غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا فائل حق فائل حقیقی کون ہے اللہ ہے اللہ بڑھاتے ہیں اس شخص کے لئے اس چہرے میں حسن کو حسن کو تو شیخ عبدالقاہر کا رد ہے مولانا اس کلام کے اندر شیخ عبدالقاہر نے کیا کہا تھا ہر مجاز کے لئے حقیقت کا ہونا ضروری نہیں ہے سمجھ میں آیا اس لئے کہ یہاں پر جیسے مثلا یا دوسری مثال جیسے آپ نے کیا کہا تھا کہ مجھے دین کی طلب کیا ہے مدرسے کے اندر لے آئی اب یہاں پر لانا ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں بلکہ یہاں پر کیا ہے عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں تو لانے کا فیل پایا ہی نہیں گیا بلکہ کون سا فیل پایا گیا ہے آنے کا لیکن آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں دغا کرتے ہوئے مولانا اس کے لئے لانے کے فیل کو ثابت کرتے ہیں تو لانے کا فیل یہاں ہے ہی نہیں اس کا آپ نے اعتبار کیا اور جب لانے کے فیل کا اعتبار کیا تو پھر اس کے لئے ایک فائل حقیقی کا بھی اعتبار کرنا پڑا تاکہ اس فائل حقیقی سے اسناد کو موڑ کر ہم کس کی طرف لے آئیں آپ نے اعتبار کیا ہے موجود نہیں اسی طرح اس کے لئے جو فائل حقیقی کا آپ نے اعتبار کیا وہ بھی کیا ہے حقیقی نہیں پھر آپ نے اس فائل حقیقی سے عدول کیا کس کی طرف فائل مجازی کی طرف عدول کیا تو یہ مولانا یہ کیا ہوا پھر اسناد کس کی طرف ہو گیا غیر ما ہوا لہو اور یہ آپ نے فرا کے لئے کیا چاہیے اصل تو پہلے فائل حقیقی چاہیے لیکن فیل تھا اعتباری تو فائل حقیقی بھی کیسا لانا پڑا اعتباری اور پھر اس سے عدول کیا تو ماہ استعمال اور عرف میں اس کے اندر کوئی استعمال اور عرف کے اعتبار سے یہ لانے کا فیل ایسا ہے جس کے لئے کوئی فائل حقیقی موجود نہیں تو علامہ صاحب کتاب نے بتلایا کہ یہاں پہ لانے کے فیل خالق کون ہے اللہ تعالی مؤثر اور موجد کون ہے اس فیل کے اللہ تعالی ہے تو ہر فیل کے لئے فائل حقیقی کا ہونا ضروری ہے اس لئے کہ مجاز فرا ہے اور حقیقت کیا ہے اصل ہے اور باصل بغیر فائل کے فرا بغیر حقیقت کے نہیں آسکتی اس لئے کہ اگر لانے کے فیل کے لئے ہم کوئی فائل حقیقی نہ مانیں تو پھر لانے کا فیل بغیر فائل کے پایا جائے گا اور کوئی بھی فیل بغیر فائل کے نہیں پایا جا سکتا علامہ تفتازانی نے پھر آپ کو بتلایا کہ یہ اعتراض کیوں کیا گیا تھا کہ دراصل یہ اعتراض کیا امام فخر الدین رازی نے شیخ عبدالقاہر پر انہوں نے ذکر کیا تھا اور ان کے اس اعتراض کو حق سمجھا علامہ سکتا کی نے تو انہوں نے اپنی کتاب مفتاح العلوم میں ذکر کر دیا کہتے ہیں حالان کہ حق بات شیخ کی ہے شیخ بات کر رہے ہیں عرف اور استعمال کی عرف اور استعمال میں اب یہ جو لانے کا فیل تھا اس کے لئے کوئی فائل حقیقی نہیں سمجھا جاتا عرف میں اور استعمال کی بات کر رہے ہیں اور آپ کس کی بات کر رہے ہیں بھئی آپ بات کر رہے ہیں وجود اور تاثیر کے اعتبار سے بھئی انہوں نے وجود اور تاثیر کی بات تو کی نہیں یہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر چیز کے موجد کون بھئی ہر فیل کے اللہ ہر چیز میں مؤثر کون بھئی اللہ تو انہوں نے موجد اور مؤثر ہونے کے حوالے سے بات نہیں کی اور آپ کس اعتبار سے بات کر رہے ہیں موجد اور انہوں نے تو بات کی ہے عرف اور استعمال کے اعتبار سے اور عرف عادت اور استعمال میں اس فیل کے لئے کوئی فائل نہیں ہے فائل نہیں سمجھا جاتا وَأَنْكَرَهُ اَيْلْمَجَازَ الْعَقْلِيَّ زمیر ہا زمیر کس نے علامہ صدقا کی نے علامہ صدقا کی جو ہیں جن سے صاحب تلخیص نے اپنی کتاب اخص کی وہ اس مجاز عقلی کا سیرے سے ہی انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجاز عقلی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ در اصل استعارہ دل کنایہ ہے یہ کیا ہے استعارہ دل کنایہ استعارہ دل کنایہ کی تعریف کتاب کے شروع میں میں نے آپ بتلائی تھی کہ ایک چیز کو اپنے دل میں آپ تشبیح دیتے ہیں دوسری چیز کے ساتھ اور پھر عبارت میں مشبہ کو ذکر کرتے ہیں اور مشبہ بہی کو کیا کر لیتے ہیں محضوف کر لیتے ہیں اور پھر اس تشبیح پہ دلالت کیا چیز کرتی ہے کہ مشبہ بہی کے لازم کو آپ کس کے لیے ذکر کر دیتے ہیں مشبہ کے لیے سمجھ میں آیا بھئی جیسے آگے مثال آئے گی مخالب منیت نشبت بفلان مخالب جمعہ مخلب کی پنجے کو کہتے ہیں پنجے کو اور منیت موت کو کہتے ہیں منیت اور نشبت کا معنی گڑ جانا نشبہ کا معنی نشبہ ینشب کا معنی گڑ جانا مخالب منیت موت کے پنجے نشبت بفلان فلا میں گڑ گئے موت کے پنجے فلا میں گڑ گئے تو یہاں پر معنی استعارہ بل کنایا ہے کس طرح کہ موت کو تشبیدی اپنے دل میں بھئی کس کے ساتھ درندے کے ساتھ موت کو دل میں تشبیدی کس کے ساتھ تو موت ہوئی مشبہ اور درندہ سبع ہوا مشبہ بھی اور عبارت میں صرف مشبہ کو ذکر کیا گیا بھئی المنی کا ذکر آیا سبع کا ذکر عبارت اور پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ کہنے والے نے موت کو تشبیدی ہے درندے کے ساتھ یہ مخالب نے بتلایا کس نے مخالب کا ذکر آیا پنجے پنجے تو درندے کے ہوتے ہیں موت کے نہیں ہوتے معلوم ہوا موت کو کس کے ساتھ تشبیدی گئی ہے تو مشبہ بھی کا لازم تھا پنجے بھئی اس کو کس کے لئے ثابت کر دیا موت کے لئے ثابت کر دیا سمجھ میں تو جیسے مولانا درندہ کسی میں تمیز نہیں کرتا ہر شخص کو ہلاک کر دیتا وہ یہ نہیں دیکھتا کون نیک ہے کون برا ہے ہر ایک کو کیا کرتا ہے ہلاک کرتا ہے اسی طرح موت بھی مولانا یہ نہیں دیکھتی کون نیک ہے کون برا ہے بلکہ کیا کرتی ہے ہر قسم کے شخص کو یہ حلاک کر دیتی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ وجہ تشبیح ہے حلاک کرنا جیسے موت کے اندر ہے اسی درندے میں ہے اسی طرح موت میں بھی ہے اور درندہ جیسے تمیز نہیں کرتا نیک و بد میں مولانا وہ ہر ایک کو کیا کر دے گا ہلاک کر ڈالے گا اسی طرح موت بھی ہر ایک کو کیا کرتی ہے ہلاک کر دار تو یہ استعارہ بالکنایہ سمجھ میں آیا بھئی کہ مشبہ ذکر ہو مولانا اور مشبہ بھی محضوف ہو تو دراصل تشبیح تھی المنیت کس سبع موت کس کی طرح ہے پھر مولانا اس میں منیت کو ذکر کر دیا اور سبع کو کیا کر دیا حضف کر دیا تو یہ کیا ہے استعارہ بیج اور اس کا پتہ کس سے چلتا ہے مولانا کہ مشبہ بھی درندے کے ساتھ کیا لازم ہے پنجے ان پنجوں کو کس کے لئے ثابت کر دیا موت کے لئے تو یہ استعارہ تقییلیہ ہوا یہ کیا ہے مشبہ بھی کہ لازم کو مشبہ کے لئے ثابت کرنا یہ کیا ہے یہ قرینہ ہوتا ہے یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ یہاں پر استعارہ بلکن آیا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر آتے ہیں استعارہ بلکن آیا اس کو کہتے ہیں کہ ذکر مشبہ ہو اور مراد مشبہ بھی ہو ہم نے تو کیا کہا تھا کہ تشبیح ہے بس مشبہ ذکر ہے اور مشبہ بھی محضوب وہ کہتے ہیں تشبیح تو ہے لیکن پھر آپ نے اس مشبہ کو بھی کس کے افراد میں سے بنا jobs بھی جنس میں سے ایک فرد بنا دیا مشبہ بول کر کیا مراد ہے تو یہاں پر بھی مولانا موت کو بھی درندوں کے افراد میں سے بنا دیا گیا یہ بھی سبع ہے تو یہاں موت بول کر درندہ مراد ہے کیا مراد ہے کیونکہ یہ موت بھی درندوں کے افراد میں سے اور جب یہ دریندوں کے افراد میں سے ہے تو ہر دریندے کے لئے ہیں پنجے لازم تو موت کے لئے بھی کیا ثابت کر دیے پنجے ثابت کر دیے سمجھ میں آئے بات علامہ سقاکے کی تو علامہ سقاکی فرماتے ہیں استعارہ بلکن آیا یہ ہے کہ مشبہ بول کر کیا مراد دیا جائے مشبہ بھی ہی مراد دیا جائے سمجھ میں آیا تو یہ استعارہ بلکن آیا ہے مشبہ بھی ہی اور بواستہ قرینہ کے قرینے کا ہونا ضروری ہے مولانا جیسے منیہ بول کر یہاں کون مراد سبع مراد ہے اور قرینہ کیا ہے مولانا کہ مشبہ بھی کہ لازم مصاوی کو آپ ثابت کر دیتے ہیں کس کے لئے مشبہ کے لئے لازم مصاوی کس کو کہتے ہیں لازم مصاوی کہتے ہیں جو خاص ہو اس ایک شہ کے ساتھ وہ شہ ملزوم ہے تو یہ لازم ہے وہ شہ ملزوم نہیں تو یہ لازم بھی نہیں سمجھ میں آیا بھئی بعض وقت ایک چیز خاص نہیں ہوتی دوسری کے ساتھ لازم تو ہوتی ہے لیکن خاص نہیں جیسے روشنی خاص کیا ہے سورج کے ساتھ لازم ہے لیکن خاص نہیں یہ بلب جلایا اس سے بھی کیا حاصل ہو رہی ہے روشنی حاصل ہو رہی ہے سمجھ میں آیا روشنی سورج کے ساتھ لازم تو ہے لیکن خاص نہیں ایسا نہیں کہ سورج نہ ہو تو روشنی بھی نہ ہو سورج نہیں ہوتا پھر بھی کیا ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے روشنی لازم تو ہے سورج کے ساتھ لیکن کیا اس کے ساتھ خاص ہے خاص نہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لازم اسی شئے کے ساتھ خاص ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں لازم مصابی یعنی وہ شئے ہے تو لازم ہے وہ شئے نہیں تو وہ لازم بھی نہیں جیسے درندے کے ساتھ پنجے مولانا درندہ ہے تو پنجے ہیں درندہ نہیں تو پنجے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ درندہ تو نہ ہو لیکن پنجے پائے جائیں ایسا نہیں یہ لازم مصاوی ہے اسی کے ساتھ خاص ہے لیکن ادھر سورج کی روشنی جو ہے وہ سورج کے لازم تو ہے لیکن لازم مصاوی نہیں سورج نہ ہو پھر بھی کیا ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ استعارہ بلکنہ ہے یہ ہے کہ مشبہ بول کر کیا مراد لیا جائے مشبہ تو یہاں منیہ بول کر کیا مراد لیا گیا سابع درندہ مراد لیا گیا اور قرینہ بھی ہونا چاہیے قرینہ کیا کہ مشبہ بھی کہ لازم مصاوی کو آپ ذکر کرتے ہیں کس کے لئے مشبہ کے لئے درندے کے ساتھ لازم مصاوی کیا ہے پنجے اس کو کس کے لئے ثابت کر دیا موت کے لئے سمجھ میں آیا بھئی تو انہوں نے اس کا انکار کیا ہے تو یہاں دیکھو مخالب المنیتی نشبت بفلانین اب یہ تو یہاں پر کیا کیا گیا ہے اسناد کیا ہوا بھئی اچھا ہاں کیا تقریر کی تھی صاحب کتاب نے یہ کیا ہے مجاز عقلی ہے کیا ہے اور علامت سکاکی کیا فرماتے ہیں کدھر امبتر ربیع بھئی ہاں امبتر ربیع البقلہ یہاں پر بھئی صاحب کتاب نے کیا تقریر کی کہ انبات کا اسناد ہوا کس کی طرف ربیع کی طرف تو یہ اسناد ہوا غیر ماہ ہوا لہو کی طرف تو یہ کیا ہے مجاز عقلی علامت سکاکی فرماتے ہیں مجاز عقلی کوئی چیز نہیں ہے یہ استعارہ بالکن آیا ہے یہ کیا ہے یعنی مشبہ بول کر کیا مراد ہے مشبہ بھی ہی یہاں ربیع کو تشبیح دی گئی قادر مختار کے ساتھ مالانا ایسی ذات جو قادر ہے مختار ہے تو یہاں ربیع بول کر وہ قادر مختار ذات مراد ہے بھئی سمجھنے ہیں مشبہ بول کر کیا مراد ہے مشبہ بھی مراد ہے اور اس قادر مختار قرینہ کیا ہے اس کے لئے قرینہ چاہیے کہتے ہیں اس کے قادر مختار ذات کے لازم مصابی کو ربیع کے لئے ثابت کیا گیا ہے قادر مختار کا لازم مصابی کیا ہے مالانا ایمباد اگانا اگانا یہ کیا ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس ان بات کو کس کے لئے ثابت کیا گیا ہے ربیعہ کے لئے ثابت کیا گیا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی دیکھیں اب کتاب میں بھئی وَأَنْكَرَهُ اَيْ الْمَجَازَ الْعَقْلِيَ السَّقَّاكِ اور انکار کیا ہے مجازِ عقلی کا سقاکی نے وَقَالَ اور فرمایا ہے الَّذِي عِنْدِي الَّذِي سَبَتَ عِنْدِي سمجھ میں آیا وہ چیز جو میرے نزدیک ثابت ہے تو یہ عِنْدِي ظارف ہے مولانا اور یہ سبتا سے متعلق ہو کر صلح بنے گا الَّذِي کا اور پھر الَّذِي اس میں موصول اپنے صلح سے مل کر مبتدہ بنے گا سمجھ میں آیا مبتدہ یہ مبتدہ کا لکھ الَّذِي کے لئے لکھا گیا ہے بین السطور میں عِنْدِي کے نیچے صحیح نہیں تو وہ چیز جو میرے نزدیک ثابت ہے کیا ہے نَذْمُهُ فِي سِلْكِ لِسْتِعَارَةِ نَذْمُهُ اے نَذْمُ حَاظَ النَّوْعِ حَاظَ امیر کس کو راجے ہے حَاظَ النَّوْعِ یہ جو نو بیان ہوئی یہ جو مجاز کی ایک نو اس ناد کی ایک نو نہیں بیان ہوئی جس کا کیا نام رکھا تھا آپ نے مجازِ عقلی یہ پرونہ ہے فِي سِلْكِ لِسْتِعَارَةِ استعارہ بِالْقِنَایَا کی لڑی میں یہ پرونہ ہے اس کا کس میں استعارہ بِالہ کی لڑی میں یعنی اس کو داخل کرنا داخل ہونا ہے کس میں یعنی میرے نزدیک کیا ثابت ہے کہ یہ داخل ہے کس میں استعارہ بِالہ کی نایہ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کس طرح بِجَالِ رَبِعِ استعارةً بِالْقِنَایَةِ یعنی الفائل الحقیقی بات تصویریہ ہے صورت بنائی کس طرح بصورت بنانے ربیع کو کیا بنانے ربیع کو استعارہ بِالْقِنَایَةِ کیس سے یعنی الفائل الحقیقی فائل حقیقی بِواسطہ مبالغہ تیفی تشبیح بواسطہ مبالغہ کرنے کے تشبیح کے اندر تشبیح میں بھئی تشبیح میں مبالغہ ہوتا ہے جیسے بھئی موت کو تشبیح دی گئی کس کے ساتھ درندے کے ساتھ کس کے ساتھ درندے کے ساتھ تشبیح دی گئی اور مبالغہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ یہ موت بھی ایک درندہ ہے اور اسی کے افراد میں سے ہے جب اسی کے افراد میں سے ہے تو جیسے وہ سبوع یہ بھی کیا ہے سبوع ہے اور ہر سبوع کے لئے کیا چاہیے پنجے چاہیے تو اس کے لئے کیا ثابت کر دیا تو مبالغہ کرتے ہوئے تشبیم میں اس مشبہ کو بھی مشبہ بھی کے افراد میں سے بنا لیا جاتا ہے دعویٰ کر لیا جاتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات بھئی بیواف مبالغہ کرنے کے تشبیم کے اندر اس کا عطف واسطہ پر ہو رہا ہے اور امباد کی نسبت اس کی طرف اور وہ جو امباد کی نسبت ہے ربیہ کی طرف اس کو کیا بناتے اس کو بناتے ہوئے کیا بناتے ہوئے قرینہ تنلل استعارت استعارہ کے لئے بھئی استعارہ بلکی نایہ ہے ان کے نزدیک اور استعارہ بلکی نایہ کے لئے کیا چاہیے ان کے نزدیک استعارہ بلکی نایہ کیا تھا مشبہ بول کر کس کا ارادہ مشبہ بھی منیہ بول کر کیا مراد ہے سبو اور گویا اس منیہ موت کو بھی کس کے افراد میں سے بنا لیا گیا مبالغہ کرتے ہوئے تشبیم اس کو بھی سبو کے افراد میں سے بنا لیا گیا سبو کے افراد میں سے اور پھر اس پر قرینہ کس چیز کو بنایا مخالف کو جو درندے کے ساتھ خاص تھے وہ کس کے لئے ثابت کر دیئے موت کے لئے جیسے یہاں پر مولانا ربیہ کو استعارہ بلکی نایہ بنایا فائل حقیقی سے اور اس کے لئے پھر قرینہ چاہیے اور قرینہ کیا ہے امباد کی نسبت امباد تو ثابت ہے فائل حقیقی کے لئے لیکن اس کا اسناد کر دیا کس کی طرف ربیہ کی طرف وَجَعْ لِنِّسْبَتِ الْإِمْبَاتِ إِلَيْهِ قَرِينَةً لِلِسْتِعَارَةِ اور امباد کی نسبت جو اس کی طرف ہے اس کو قرینہ بناتے ہوئے استعارہ کے لئے وَحَاغَ مَعْنَا قَوْلِهِ اور یہ معنی ہے مصنف کے اس قول کا ذاہبا اور انکار کیا ہے اللامہ سکاکی نے اس حال میں کہ وہ ذہاب کرتے ہیں کہ انہوں نے ذہاب کیا ہے گئے ہیں إِلَا أَنَّ مَا مَرَّا مِنَا الْأَمْثِلَتِ وَنَحْوَهُ کہ جو گزری ہیں کہ جو گزری ما مر را کہ وہ جو گزری ہیں بھئی کیا چیز گزری ہے مِنَا الْأَمْثِلَتِ بَيَان ہے یعنی کہ مثالیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جو مثالیں گزری ہیں وَنَحْوَهُ یہ نَحْوَا کا عطف ما پر ہے بھئی کس پر ہے ما پر جو مثالیں گزری ہیں وَنَحْوَهُ اور ان مثالوں جیسے جو کلام ہے استعارتن بِالْقِنَایَةِ وہ کیا ہے استعارتن بِالْقِنَایَةِ وہ کیا ہے استعارتن بِالْقِنَایَةِ وہوَ عِندَبْ سَقْاقِيِ انتَذْقُرَ الْمُشَبَّحَ وَتُرِيدَ الْمُشَبَّحَ بِهِ اور علامہ سقاقین کے نظرے استعارتن بِالْقِنَایَةِ یہ ہے کہ آپ ذکر کریں مشبہ کا اور ارادہ کریں مشبہ بِهِ کا بِواسطتِ قَرِينَةِ کس کے واسطے سے قرینے کے واسطے سے بھئی قرینہ کیا ہے کہتے ہیں وَحِیَا اَن تَنْصُبَ اِلَيْهِ شَيْئًا مِنَ اللَّوَازِ مِالْمُسَاوِيَةِ مِالْمُشَبَّحِ بِهِ اور وہ یہ ہے قرینہ کہ آپ نسبت کریں نسبت کریں ایک چیز کی بھئی کس چیز کی مِنَ اللَّوَازِ مِالْمُسَاوِيَةِ کس میں سے ہو جو لوازی میں لوازی میں مساویہ میں سے کسی ایک چیز کی نسبت کریں کس کی طرف لِلْمُشَبَّحِ بِهِ نہیں لوازی میں مساویہ کس کے ہوں مشبہ بِهِ کے اور الہی کی ضمیر مشبہ کو آپ منصوب کریں مشبہ کی طرف مشبہ بِهِ کے لوازی میں مساویہ میں سے کسی چیز کو مِسْلُعَنْ تُشَبِّحَ الْمَنِيَةَ مثال کے طور پر آپ تشبیح دیتے ہیں موت کو بِسْسَبُعِ کس کے ساتھ درندے کے ساتھ سُمَّ تُفْرِدَحَابِ ذِكْرِ پھر اس کو آپ تنہا کر دیتے ہیں ذکر کے ساتھ بھئی آپ نے منیہ سے منیہ کو تشبیح دی کس کے ساتھ سبوہ کے ساتھ لیکن حبارت میں صرف کس کو لے کر آئے مشبہ کو یا مشبہ بھی کو صرف صرف مشبہ کو یہ معنی ہے اس کو ذکر میں آپ نے اکیلا کر دیا مشبہ بھی کو ساتھ ذکر سُمَّ تُفْرِدَحَابِ ذِكْرِ پھر آپ اس کو اکیلا کر دیتے ہیں ذکر کے ساتھ وَتُزِیفَ إِلَيْهَا شَيْعَنْ اور نسبت کرتے ہیں آپ اس کی طرح شَيْعَنْ مِنْ لَوَادِمِ السَّبُعِ ایک چیز کی کس میں سے سبوہ کے فَتَقُولُ اُپَسَابِ کہتے ہیں مَخَالِبُ الْمَنِيَتِ نَشِبَتْ بِفُلَانِن مَخَالِبْ جَمْعَهِ مِخْلَبْ کی پنجے کو کہتے ہیں موت کے پنجے نَشِبَتْ بِفُلَانِن گَرْ گئے فُلَامِ بِنَا 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 اس کے بھئی علت ہے ظاہباً گئے ہیں علامہ سکاتی نے انکار کیا ہے اور وہ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ مثالیں استعارہ بِلَا کِنَایا ہیں بِنَا بِنَا بِرْ اس کے کہ علَا اَنَّ الْمُرَادَ بِرْرَّبِعِ فَائِلُ الْحَقِيقِيُّ لِلْإِمْبَادِ کہ ربیع سے کیا مراد ہے امباد کیلئے فائلِ حقیقی مراد ہے اور وہ کون ہے فائلِ حقیقی یعنی القادر المختار وہ ذات جو قادر ہے اور مختار ہے بِقَرِينَةِ نِسْبَتِ الْإِمْبَاتِ کس کے قرینے کے ساتھ اِمْبَات کی نِسْبَت کی ہے جو اس قرینے کے ساتھ اللَّذِي هُوَ مِنَ الْلَوَازِ مِنَ الْمُسَابِيَةِ لِلْفَائِلِ الْحَقِيقِي جو فائل حقیقی کے لئے کس کے درجے میں ہے کس میں سے ہے لوازمِ مُسَابِيَةِ میں سے ہے بھئی قادرِ مفتار کی ذات ہے تو اِمْبَات ہے سمجھ میں آیا بھئی اِلَيْهِ اَئِلَى الْرَبِيعِ تو اِمْبَات کی نِسْبَت کر دی گئی اِلَيْهِ اَئِلَى الْرَبِيعِ کس کی طرف ہے ربی کی طرف وَعَلَى حَادَ الْقِيَاسِ غَيْرُهُ اور اسی قیاس پر ہیں اس کے علاوہ بھی غیر حَادَ المِثَالِ ضمیر کا مرجع بتلایا اس مثال کے علاوہ جو اور ہیں وہ بھی اسی قیاس پر ہیں اسی طریقے پر ہیں وہاں پر بھی مشبہ بول کر کس چیز کا ارادہ مشبہ جیسے یہاں ربیع بول کر کون مراد فائل ہے حقیقی وَحَاسِلُهُ حَاسِلِهِ اَنْكَ کہ اَنْ يُشَبَّحَ الْفَاعِلُ مَجَازِيُ بِالْفَاعِلِ حَقِيقِي یہ کہ تشبیح دی جائے فائل مجازی کو کس کے ساتھ فائل ہے حقیقی کے ساتھ فی تعلق وجود الفعل بھی کس چیز میں بھئی کہ وجود فعل کا تعلق ہے اس کے ساتھ وجود فعل کا اس کے ساتھ بھئی جیسے فعل کا تعلق ہوتا ہے فائل حقیقی سے سمجھ میں آیا فائل حقیقی سے جیسے تعلق ہے اسی طرح اس فائل مجازی کے ساتھ دی فعل کا تعلق ہے جیسے امباد کا تعلق ہے قادر مختار کے ساتھ اسی طرح امباد کا تعلق کس کے ساتھ ہے ربیع کے ساتھ قادر مختار کے ساتھ تو یہ تعلق ہے کہ وہ کیا ہے امباد اس کا فیل ہے اس ساتھ سمجھ میں ہے فیل ہے اور جبکہ رویر کے ساتھ امباد کا یہ تعلق کی ہے اس کا زمانہ ہے یہ کیا ہے زمانہ ہے تو دونوں کا تعلق ہے فیل کے ساتھ پھر سم تو آپ تشبیح دیتے ہیں اس فائل مجازی کو فائل حقیقی کے ساتھ سم یفرد الفائل المجازی بذکری پھر اکیلا کر دیا جاتا ہے فائل مجازی کو ذکر کے ساتھ یعنی صرف فائل مجازی مشبہ کو ذکر کیا جاتا ہے اور مشبہ بھی کو ذکر وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ لَوَازِمِ الْفَائِلِ الْحَقِيقِي اور منصوب کر دی جاتی ہے اس کی طرف کوئی چیز فائل حقیقی کے لوازم میں سے وَفِيْهِ اَيْفِيمَا زَحَبَ إِلَيْهِ سَقَاكِيُّ نَظَرٌ اور اس میں مولانا جس کی طرف علامہ سقاکی گئے ہیں نظر ہے اس قول میں علامہ سقاکی نے کیا کہا صاحبِ کتاب نے بتلایا تھا کہ یہ مجازِ عقلی ہے علامہ سقاکی نے کہا مجازِ عقلی کوئی چیز نہیں بلکہ یہ تو کیا ہے استعارہ بلہ کنایا ہے اب یہاں سے مصنف علامہ سقاکی کے قول کو رد کریں گے بتلائیں گے علامہ سقاکی کے قول سے چار خرابیاں لازم آتی ہیں چار چیزیں لازم آتی ہیں اور وہ ساری باطل معلوم ہوا ملزوم بھی باطل یعنی علامہ سقاکی کا قول بھی باطل اور ایک اعتراض ذکر کریں گے پھر بھئی تو قلیوں سمجھو پانچ اعتراضات ہیں چار کیا خرابیاں ذکر کریں گے ان کے قول کی وجہ سے اور ایک اعتراض ذکر کریں گے ساتھ بھئی تو پانچ پہلا اعتراض یہ کریں گے مولانا کہ علامہ سقاکی نے کیا کہا مجازِ عقلی کوئی چیز نہیں بلکہ یہ تو کیا ہے استعارہ بیل کنایا ہے کہتے ہیں اس صورت میں لازم آئے گا کہ اللہ کا وہ جو قول گزرا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةً کہ وہ شخص جو ہے کس میں ہوگا فِي عِيشَةِنَا رَاضِيَةً کس میں خوش زندگی میں ہوگا پسندیدہ زندگی میں ہوگا اب یہاں مصنف نے کیا بتلایا تھا کہ رازیہ کا اثنات کس کی طرف ہے یہ ضمیر کی طرف اور یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے عیشہ کو لوٹ رہی ہے کس کو لوٹ رہی ہے عیشہ اور آپ بتلا یہ رازی زندگی ہوتی ہے یا صاحب زندگی رازی ہوتا ہے صاحب زندگی تو رازیہ کا اثنات ہوا عیشہ کی طرف حالانکہ اس کا اثنات کس کی طرف ہونا چاہیے تھا صاحب عیشہ کی طرف ہونا چاہیے تھا یہ مصنف کی تقریر سی بھئی سمجھ میں آیا علامہ سکاکی اب کہتے ہیں یہ استعارہ بالکنائہ ہے مصنف بتلائیں گے اس سے خرابی لازم آئے گی کس طرح خرابی لازم آئے گی کہ اس صورت میں عیشہ بول کر صاحب عیشہ مراد ہوگا بھئی علامہ سکاکی کے نزدیک کیا تھا مشبہ بول کر کس کا ارادہ کیا جائے مشبہ بھی کا ارادہ کیا جائے تو یہاں پر بھی مولانا عیشہ کو تشبیح دے دی گئی کس کے ساتھ صاحب عیشہ کے ساتھ اور عیشہ بول کر کون مراد صاحب عیشہ کون مراد صاحب عیشہ تو اصل کلام قرآن میں کس طرح ہے اکفہ ہوا ہوا سے کون مراد صاحب عیشہ قرآن میں ہے صاحب عیشہ فی عیشہ تن رازیہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا اسی طرح ہے اب یہاں پر عیشہ سے اگر علامہ سکاکی کا قول لیں تو عیشہ سے کون مراد صاحب عیشہ تو کلام یوں ہوا صاحب عیشہ فی عیشہ تن صاحب عیشہ میں ہوگا عیشہ کی جگہ کیا رکھو بھئی صاحب عیشہ صاحب عیشہ کس میں ہوگا صاحب عیشہ میں تو ذرفیت شیل نفسی ہی لازماری ہے ایک ہی شیل اپنے لئے ذرف بن رہی ہے وہ اپنے لئے بھئی صاحب عیشہ کس میں ہے قرآن میں تو ہے صاحب عیشہ ایسی زندگی میں ہوگا تو عیشہ سے بول کر زندگی ہی مراد لیکن علامہ سکاکی کا قول لیں تو وہ تو کہتے ہیں مشبہ بول کر مراد کون مشبہ بول کر مراد کون صاحب عیشہ فہوا فی عیشہ ہوا سے مراد صاحب عیشہ ہوا اور عیشہ سے بھی کیا مراد ہوا تو صاحب العیشہ صاحب عیشہ فی صاحب عیشہ تو ذرفیت شیل ایک شیل اپنے لئے ذرف بن رہی ہے بھئی تو ذرف بھی وہی مظروف بھی وہی یہ باطل ہے بھئی یہ کیا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ کمرہ اس کمرے میں ہے اپنے لئے یہ کیا بن جائے ذرف بن جائے یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کمرہ جامعہ مدرسے میں ہے تو مدرسہ ذرف الگ ہے مظروف لیکن اپنے لئے خود ہی ذرف بنے یہ تو صحیح نہیں پہلے خرابی لازم جو آرہی ہے وہ سمجھ میں آئی سب کو اور اس قول کے اندر جس کی طرح لامہ سکا کی گئے ہیں نظر گئے ہیں لئنہ یستلزم کیونکہ اس کے ساتھ مستلزم ہے یہ کانا کی خبر ہے کہ مراد عیشہ سے کونسا عیشہ کہتے ہیں وہ جو فی قول ہی تعالی اللہ کے اس قول میں آیا تھا فی عیشت رازیہ یہ کیا ہے اس عیشہ سے کیا مراد ہے صاحبہ صاحب عیشہ مراد ہے کما سیعتی فی الكتاب جیسے کی کس میں آئے گا کتاب میں آئے گا مارا نم اچھا مطلب میں من تفسیر لستعارت بالقنایت علامہ زہب الیہ سکا کیوں اور مولانا عیشہ سے کون مراد ہوا صاحب عیشہ مراد ہوا سمجھ میں آیا صاحب عیشہ مراد ہوا کس سے کامات جیسا کہ آئے گا مولانا کس کے اندر کس میں مطن میں آئے گا کہ آئے گا مطن میں آئے گا یعنی کہ من تفسیر لستعارت بالقنایت استعارت بالقنایت کی تفسیر سے علامہ زہب الیہ سکا کی بنابر اس کے جس کی طرف کون گئے علامہ بھئی علامہ یہ استعارت بالقنایت کی تفسیر وہ تفسیر جس کی طرف کون گئے ہیں علامہ سکا کی اس سے کیا لازم آتا ہے کہ عیشہ بول کر کون مراد ہو صاحب عیشہ وقد ذکر نہ ہو اور تحقیق ہم نے ذکر کر دیا وہ جو تفسیر علامہ سکا کی نے کی ہے علامہ تختزانی بتلا رہے ہیں کہ مطن میں تو نہیں آئی ابھی تک لیکن میں نے آپ کو شرعہ کے اندر بتلا دی اور مطن میں بھی آگے آ جائے گی ان کی بات وَهُوَا يَقْتَزِي وَبَابُا تَشْبِعِ کے اندر علم فن ثانی میں جا کر آتی ہے وَقَادَ ذَتَرْنَا اور ہم نے کہتے ہیں اس کو ذکر کر دیا اور وہ تفسیر وَهُوَا يَقْتَزِي اور وہ تقاضہ کرتی ہے اَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْفَاعِلِ مجازی یہ هو الفائل الحقیقیہ کہ فائل مجازی سے کون مراد ہو فائل حقیقی مراد ہو یعنی مشبہ بول کر کیا مراد مشبہ بھی ہی تو فائل مجازی بول کر کون مراد فائل یہ خبر ہے کانہ کی اور کانہ کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب اور یہ ہوا ضمیر فصل ہے مولانا ہوا کیا ہے ضمیر فصل ہے ضمیر فصل آپ جانتے ہیں کہاں کہاں لاتے ہیں بھئی جہاں مبتدہ اور خبر دونوں معرفہ ہوں مبتدہ تو ہے ہی معرفہ خبر بھی معرفہ آ جائے تو پھر شبہ پڑتا ہے شاید یہ دونوں موصوف صفت ہیں زیدن قائمون آپ کو پتہ چل گیا زید معرفہ ہے مبتدہ اور قائمون نکرہ ہے اس کی خبر لیکن کبھی کبھار خبر بھی معرفہ لے آتے ہیں زیدن قائمون اب پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جگویہ شاید زید معصوف ہے کیونکہ یہ بھی معرفہ اور القائم بھی معرفہ اور یہ اس کی کیا ہے صفت لیکن آپ تو اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں اس کی خبر بنانا چاہتے ہیں القائم کو تو اس صورت میں پھر کیا کرتے ہیں درمیان میں ضمیر فصل اب آپ کہیں گے زیدن ہوا القائمون یہ ہوا ضمیر فصل نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ صفت نہیں ہے بلکہ زید کے لئے خبر ہے سمجھ میں آیا تو اس لئے اس کو فصل کہتے ہیں اس نے فصل کر دیا جدائی کر دی صفت اور خبر میں بتلا دیا کہ یہ صفت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے خبر ہے سمجھ میں آیا تو ضمیر فصل لاتے ہیں وہاں پر جہاں خبر بھی معرفہ ہو یا مولانا خبر کیا ہو افعل من قضا ہو اس میں تفضیل مستعمل بمین ہو وہاں پر بھی کیا لے آتے ہیں ضمیر فصل لے آتے ہیں لیکن یہ واجب نہیں ہے کہیں اکثر البتہ ذکر کر دی جاتی ہے تو یہاں پر مولانا اَنْ يَقُونَ الْمُرَادُ اَنْ يَقُونُ کا اسم کون ہے المراد یہ معرفہ اور اس کی خبر کیا ہے الفاعل الحقیقیہ یہ بھی کیا ہے معرفہ تو درمیان میں کیا ذکر کیا گیا ہوا ضمیر فصل اور یہ تقاضہ کرتا ہے کہ فائل مجازی سے فائل حقیقی ہی مراد ہو فَيَلْزَمُ اَنْ يَقُونَ الْمُرَادُ فَيْعِشَةٍ صَاحِبَهَا پس لازم آئے گا اس سے کہ مراد عیشہ سے کون ہو صاحب عیشہ وَالْلَازِمُ بَاطِلُن اور لازم باطل ہے یعنی عیشہ سے صاحب عیشہ کا مراد ہونا باطل ہے اِذْ لَا مَعْنَا لِقَوْلِنَا اس لیے کہ ہمارے اس قول کا کوئی معنی نہیں بنتا ہوا فی صاحب عیشہ قرآن میں تو کیا تھا فَهُوَ فِي عیشہ اور عیشہ سے کیا مراد ہے صاحب عیشہ اور ہوا سے بھی کیا مراد ہے صاحب عیشہ تو ہوا فی صاحب عیشہ اس کا کوئی معنی نہیں بنتا وَحَاذَا مَبْنِيٌ عَلَا أَنَّ الْمُرَادَ بِعِشَةٍ وَزَمِيرِ رَازِيَةٍ وَاحِدٌ اور اس کی بنا اس بات پر ہے مولانا یہ جو خرابی لازم آ رہی ہے ہم نے کیا کہا ذرپیت شیع لِنَفْسِهِ لَازِمْ آ رہی ہے کس بنا پر کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب عیشہ اور ضمیر عیشہ سے ایک ہی چیز مراد ہو یعنی صاحب عیشہ کیا مراد ہو بھئی دیکھو قرآن میں کیا ہے فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَازِيَةٍ اور مصنف نے بتلایا تھا مجازِ عقلی کس کو کہتے ہیں فیل کا یا معنی فیل کا اسناد کرنا کس کی طرف غیر ماہ ہوا لہو کی طرف تو یہاں لفظ ہے عیشہ عیشہ کے آگے کیا آیا رازیہ رازیہ مولانا معنی فیل ہے یہ کیا ہے اس میں فائل ہے جیسے فیل کے لئے فائل چاہیے اس میں فائل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل تو رازیہ کے لئے ایک فائل چاہیے تھا اور وہ اس کے اندر زمیر ہے ہیہ زمیر اور وہ ہیہ زمیر کس کو راجے ہے عیشہ ہی کو راجے ہے کس کو راجے ہے بھئی اس دفت کے اندر جو زمیر ہو اور شیبِ جملہ ہو تو کس کو راجے ہوگی ربط کے لئے بھئی رازی ہے کون رازی ہے ہیہ یعنی عیشہ پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ مجازِ عقلی کہاں پر آ رہا ہے بھئی رازیہ کے جو اسناد ہو رہا ہے ہیہ زمیر کی طرف اور ہیہ زمیر کس کو راجے عیشہ تو رازیہ کا اسناد کس کی طرف ہوا عیشہ کی طرف حالانکہ اس کا اسناد عیشہ کی طرف ہونا چاہیے یہ صاحبِ عیشہ کی طرف تو یہ کیا ہوا مجازِ عقلی ہوا مجازِ عقلی ہوا اور علامہ سکاکی کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو رہیہ کی ضمیر ہے یہ فائلِ مجازی جو آپ نے بنایا اس کی طرف اسناد کیا تو یہ مشبہ ہے اور اسے مراد کون مشبہ بھی اس ہیہ سے مراد کیا ہے صاحبِ عیشہ نہیں مراد بلکہ کون مراد ہے صاحبِ عیشہ کون مراد ہے صاحبِ عیشہ مراد ہے صاحبِ عیشہ تو اب یہ استعارہ بلکی نایا ہوا کیا ہوا زندگی رازیت صاحبِ اور ہوا ضمیر کس کو راج ہے صاحبِ یا ضمیر کس کو راج ہے صاحبِ عیشہ کو تو رازی کون ہوا عیشہ ہو یا صاحبِ عیشہ ہوا بھئی صاحبِ عیشہ ہوا سمجھ میں آیا کہ مشکل ہو گئی بات مجازِ عقلی کی مجازِ عقلی میں مصنف نے کیا آپ کو بتلایا تھا مجازِ عقلی کس کو کہتے ہیں فیل یا معنی فیل کا اسناد کرنا کس کی طرف غیرے ماہ ہوا تو یہاں پر فیل ہے عیشت ان رازیہ میں تو فیل کوئی نہیں ہاں معنی فیل ہے رازیہ اس میں فائل کیا ہے معنی فیل ہے کیونکہ جیسے فیل کے لئے فائل چاہیے اس میں فائل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے آپ اس فائل کا اسناد مولانا عیشہ کی طرف نہیں ہو رہا بھئی بلکہ اس کے لئے کیونکہ اس کے لئے فائل چاہیے اور عیشہ تو اس پر مقدم ہے اور فائل کبھی بھی فیل یا معنی فیل پر مقدم نہیں ہاں اس رازیہ کے اندر ایک ضمیر ہے وہ اس کے لئے فائل ہے اور وہ ضمیر پھر لوٹ رہی ہے کس کی طرف عیشہ کی طرف تو گویا کہ رازیہ کا اسناد بھی کس کی طرف ہوا اور اسناد ہوا ہے ہیہ کی طرف اور ہیہ سے مراد ہے کون عیشہ تو معلوم ہوا اسناد کس کی طرف ہے عیشہ کی طرف ہے اور یہ اسناد ہیہ کی طرف ہو رہا ہے اور ہیہ سے مراد عیشہ ہے یہ مجاز عقلی یہ کیا ہے اور علامہ سکاکی کیا فرماتے ہیں کہ مجاز عقلی کوئی چیز نہیں وہ تو کیا ہے استعارہ بل کنایا ہے اور استعارہ بل کنایا یعنی کس طرح کہ فائل مجازی بول کر مراد کیا ہے فائل حقیق اور راضیہ کے لئے فائل مجازی کون ہیہ ضمیر کون اور فائل مجازی بول کر مراد کون فائل حقیق اور راضیہ کے لئے فائل حقیق کون صاحب عیشہ تو یہاں ہیہ ضمیر عیشہ کی طرف راجے تھی تو اسے عیشہ بول کر مراد کون ہے پیچھے جو لفظ عیشہ تھا اس کی کوئی بات ہوئی نہیں اس کی کوئی بات تو یہاں پر مولانا یہ ہیہ کے اندر استعارہ بلکن آیا ہے ان کے نزدیک بات سمجھ میں آگئی آپ کہتے ہیں یہ جو ہم نے کیا کہا ذرفیت شیل نفس ہی تب لازم آتی ہے کہ ضمیر ہیہ اور اسے مراد کون ہے صاحب عیشہ اور وہ جو پیچھے عیشہ کا لفظ آیا ہے اس سے بھی مراد کون ہو صاحب دونوں کا ایک ہی مانا کریں ہوا فی عیشہ اور عیشہ سے کیا مراد ہو جائے صاحب عیشہ پھر خرابی لازم آئے گی کہ صاحب عیشہ کس میں ہے صاحب عیشہ لیکن اگر استعارہ تو ہوا زمیر میں وہاں پر تو عیشہ بول کر کیا مراد صاحب عیشہ لیکن لفظ عیشہ سے اس کا اپنا امان مراد ہو تو پھر خرابی لازم نہیں آتی کس طرح ہوا فی عیشہ تین وہ شخص کس میں ہے زندگی میں ہے کس میں ہے ایسی زندگی کہ راضی ہے کون راضی ہے اس سے صاحب عیشہ وہ شخص زندگی میں ہے ایسی زندگی کہ راضی ہے کون صاحب عیشہ اس سے اب تو بات ٹھیک بن گئی یا نہیں بن گئی ٹھیک بن گئی سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں یہ اعتراض اس صورت میں لازم آتا ہے ذرفیت شہل نفس تب لازم آئے گی کہ جب زمیر اور عیشہ کے لفظ سے ایک ہی معنی مراد ہو ورنہ خرابی لازم نہیں آتی سمجھ میں آیا یہ اس کو کہتے ہیں سناعت استخدام مولانا کہ ایک لفظ آئے آگے آپ پڑھیں گے بھئی ایک لفظ آئے اور پھر اس کی زمیر آئے لفظ سے ایک معنی کر لیں اور زمیر سے دوسرا معنی کر لیں پہلے لفظ عیشہ آیا اور پھر رازیہ کے اندر اس کی زمیر بھی آگئی عیشہ سے اس کا حقیقی معنی مراد لیا اور رازیہ کے اندر جو ہوا زمیر ہے اس سے کیا مجازی معنی یعنی صاحب عیشہ مراد لیا سمجھ میں آیا تو یہ ہو اس کو سناعت استخدام کہتے ہیں کہ ایک لفظ آئے اور آگے اس کی ضمیر آئے لفظ سے ایک معنی کر لیں اور ضمیر سے دوسرا معنی کر لیں تو اگر یہاں سناعت استخدام ہو یعنی عیشہ سے تو عیشہ مراد ہو اور ہوا ضمیر سے کون مراد ہو صاحب عیشہ مراد ہو تو پھر خرابی لازمہ نہیں آتی ہاں اگر دونوں کا ایک امانہ کریں ہیہ ضمیر سے آپ نے صاحب عیشہ مراد لیا تھا اور جو پیچھے عیشہ کا لفظ آیا اس سے بھی مراد لیں صاحب عیشہ پھر کیا لازم آتی ہے خرابی لازم آتی ہے پہلا اعتراض سمجھ میں آیا بھئی کہ اگر مولانا علامہ سکاکی کا قول لیں تو پھر اس صورت میں عیشہ سے مراد ہوگا صاحب عیشہ اور کیا خرابی لازم آئے گی ظرفیت اشیل نفس ہی تو باطل ہے منتفی ہے لہذا معلوم ہوا یہاں پر استعارہ بالکنایہ کا ہونا بھی باطل ہے وَيَسْتَلْزِمُ أَنْ لَا يَسِحَ الْإِضَافَةُ فِي قُلِّ مَا عُزِيفَ الْإِلَيْهِ یہ مولانا نہیں ہونا چاہیے یہ کتابت کی غلطی ہے یہ لفظ زائد ہے اور اس کے مستلزم ہے کہ سہین نہ ہو الْإضافت اضافت سہین نہ ہو فِي قُلِّ مَا ہر اس ترکیب کے اندر جس میں فائل مجازی کی اضافت ہو کس کی طرف فائل ہے حقیقی طرف بھئی اللہ مستقا کیا فرماتے ہیں بھئی مجاز عقل کوئی چیز نہیں بلکہ یہ دراصل کیا ہے سیارہ بل کنایا ہے اب یہاں پر مثال آئیت اس کا دن روزہ دار ہے روزہ دار نہ نہار ہوتا ہے یا مولانا وہ شخص ہوتا ہے شخص روزہ دار ہوتا ہے لیکن یہاں تو سائم ان کا اسناد ہوا کس کی طرف نہ کس طرح سائم ان کا اسناد ہوا ہوا زمیر کی طرف اور وہ ہوا زمیر کس کو راجے ہے نہ کو تو سائم کون نہ حالانکہ سائم نہ نہیں ہوتا بلکہ قبل میں ہے نہ کون ہے مضاف اور ہاتھ امیر کیا ہے مضاف ان الے مضاف ان الے تو نہ مراد ہے اور ہاتھ امیر سے کیا مراد ہے وہ شخص مراد ہے کیا ہے شخص مراد ہے تو اس کا دن رسائم روزہ دار ہے تو یہاں مولانا نہار سے دن مراد ہے اور ہاتھ امیر کیا مراد ہے وہ کس کو راجے ہے وہ شخص جو اس دن میں ہے تو یہاں اضافت ہوئی مولانا نہار کی ہاتھ امیر کی طرف اور آپ نے کیا کہا کہ سائم کا اسناد ہوا ہے کس کی طرف بھئی ہوا زمیر کی طرف اللہ کس کی طرف ہوا نہار کی طرف اور یہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف ہوا یا غیر ما ہوا لہو کی طرف غیر ما ہوا تو یہ کیا ہے مجاز اقلی علامہ سقا کی رد کرتے ہیں کہ نہیں مجاز اقلی کوئی چیز نہیں یہاں استعارہ بالکنائہ ہے کس طرح کہ سائم ان کا اسناد ہوا ہے صاحب نہار جو اس دن میں ہے اچھا تو یہ کیا ہوا استعارہ بالکنائہ ہوا تو معلوم ہوا نہار بول کر کیا مراد ہوا وہ شخص مراد ہوا اور پیچھے تھی اضافت نہار تو نہار سے کیا مراد دیا بھی آپ نے وہ شخص نہار سے کیا مراد دیا اور اس کی اضافت ہو رہی ہاد امیر کی طرف اور اس سے بھی کیا مراد ہے وہ شخص تو اضافت تو شیعہ الان نفسی ہی لازم آئی کہ شیعہ اپنی ہی طرف مضاف ہو نہار سے بھی مراد وہ شخص ہوا اور ہاد امیر سے کون مراد وہ شخص خرابی سمجھ میں آئی بھئی لیکن اس پر بھی پھر وہ یہی کہیں گے کہ یہ خرابی اسی صورت میں لازم آتی ہے کہ جب سائم ان کی ہوا ضمیر اور نہار دونوں کا ایک معنی کریں ہوا ضمیر مولانا نہار بول کر مراد کون ہے وہ شخص تو جو معنی ہوا کا لفظ بول کر کون مراد وہ شخص ضمیر کا کیا معنی کیا تھا ضمیر سے کون مراد لیا تھا وہ شخص تو نہار کا بھی معنی کریں وہ شخص اب خرابی لازم آئے گی اور اگر سانت استخدام ہو کہ نہار پہلے لفظ آیا اور آگے سائم ان کے اندر ہوا ضمیر آنا یعنی وہ شخص کے کر لیا تو پھر اس صورت میں خرابی لازم نہیں آتی سمجھ میں آیا وَيَسْتَلْزِم تو دوسری خرابی کیا لازم آتی اللہ مَسْتَلْزِم کے قول پر اضافت اُشْئِ الٰہ اور اضافت اُشْئِ الٰہ نفسی تو باطل معلوم ہوا ملزوم یعنی اس کا استعارہ بلکنائہ ہونا بھی باطل وَيَسْتَلْزِمُ اللَّهَ يَسْحَلْ اضافت وَيَسْتَلْزِم ہے اس کے ساتھ لازم ہے کہ صحیح نہ ہو اضافت اضافت صحیح نہ ہو بھئی کس میں اضافت صحیح نہ ہو کہتے فِي قُلِّ مَا اُضِیفَ الفائل المجازی وِلَى الفائل الحقیقی ہر ایسی ترکیب میں جس میں فائل مجازی کی اضافت ہو رہی ہے اور کس کی طرح فائل ہے بھئی نہار فائل مجازی ہے سائم ان کے لئے اور ہاں ضمیر کون ہے فائل حقیقی تو جہاں پر فائل مجازی کی اضافت ہو رہی ہے فائل حقیقی کی طرف تو ہر ایسی ترکیب صحیح نہ رہے گی کیوں لِبُطَلَانِ اضافتِ شَئِ لَا نَفْسِهِ بَوَجَهِ بَاطِل ہونے کہ اضافتُ شَئِ لَا اضافتُ شَئِ لَا نَفْسِهِ لازم آئی گی اور وہ باطل ہے اللازمت من مذہبی بھئی اضافتُ شَئِ لَا نَفْسِهِ لازم آرئی ہے کس کے مذہب سے علامہ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهَارِ حِينَ اِذِن فُلَانُ النَّفْسُهُ اس لئے کہ نحار سے مراد اس وقت فلا شخص کا نفس وہ خود شخصی مراد ہوگا فلا خود ہی مراد ہوگا بھئی فلا وہ حاظمی جس کو راجع کی تو اس سے کنایا کیا فلا خود مراد ہوگا وَلَا شَقَّ فِي صِحَتِ حَادِهِ اضافتِ اور کوئی شک نہیں ہے اس اضافت کے صحیح اوپر بتلایا اگر علامہ سکاکی کا قول لیں تو یہ اضافت صحیح نہیں رہتی حالانکہ اس اضافت کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں یہ صحیح رافت ہے لیکن ان کا قول لیں تو صحیح نہیں رہتی اور تو کوئی شک نہیں اس اضافت کے صحیح ہونے میں وہ وقوعی ہے اور اس کے واقع ہونے میں کا قول ہی تعالی ہے جیسے اللہ کا یہ قول ہے یہ ہوتا رہتا ہے مالانا فائلِ مجازی کا اس ناعت کس کی طرف ہو جاتا ہے اضافت کس کی طرف ہو جاتی ہے فائلِ جیسے فَمَا رَبِحَدْ تِجَارَتُهُمْ نَحِن نَفَقْ کَمَایَا ان کی تِجَارتوں نے اب نفق تجارت کماتی ہے یا عربابِ تجارت کماتے ہیں عربابِ تجارت کماتے ہیں تو اسناعت ہونا چاہیے تھا تجارت کا ربِحَدْ کا اسناعت ہونا چاہیے تھا عربابِ تجارت کی طرف لیکن ہوا کس کی طرف تجارت کی طرف تو یہ کیا ہے مجازِ عقلی اور علامہ سقاقی کیا فرماتے ہیں بھئی کہ مجازِ عقلی کوئی چیز نہیں بلکہ یہاں مشبہ بول کر کون مراد ہے مشبہ یعنی تجارت بول کر کون مراد ہے عربابِ تجارت تجارت بول کر کون مراد عربابِ تجارت اور یہاں پر تجارت کے اضافت ہو رہی ہے ہم ضمیر کی طرف تجارت مضاف ہم ضمیر مضافون علیہ اور ہم ضمیر سے مراد ہیں عربابِ تجارت کون مراد ہیں اور تجارت سے بھی آپ نے کون مراد لے لی ہے عربابِ تجارت تو اضافتُ شَئِلَا نَفْسِهِ لَازِمَائِ وَهَذَا أَوْلَا بِالْتَمْسِيلَ اور یہ زیادہ لائق ہے مثال کے طور پر ذکر کرنے کے مثال کے طور پر ذکر کرنے کے زیادہ کہتے ہیں مصنف نے مثال ذکر کی تھی نَهَارُهُ سَائِمُن اس میں اضافتُ شَئِلَا نَفْسِهِ کی طور پر کی اس میں اضافتُ شَئِلَا نَفْسِهِ لَازِمَائِ رہی ہے علامہ تحتضانی فرماتے ہیں یہ مثال ذکر کی جاتی تو زیادہ بہتر تھی اس لیے کہ وہاں پر مولانا سنتِ استخدام کا امکان ہے یہاں پر سنتِ استخدام کا امکان ہے اس لیے کہ وہاں پر پہلے نَهَار کا لفظ آیا پھر اس کی زمیر آئی اور لفظ سے ایک معنی مراد دیا جائے اور زمیر سے دوسرا معنی سنتِ استخدام کر لی جائے تو پھر معنی صحیح ہو جاتا ہے اور یہاں پر تو اتجارت کا لفظ ایک ہی دفعہ ہے آگے اس کی کوئی ضمیر ہی لہذا یہاں سنتِ استخدام کی کوئی صورت نہیں وَيَسْتَلْزِمُ أَلَّا يَقُونَ الْأَمْرُ بِالْبِنَا اِتْقَوْ لِهِ تَعَالَى تیسی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ امر بالبنا حامان کن نہ ہو قرآن میں کس را آیا کس را آیا تھا بھئے اے حامان میرے لئے کیا تعمیر کر ایک محل تعمیر کر تو تعمیر کرنے کا حکم کس کو ہوا حامان کو کس کو ہوا حالانکہ تعمیر کرنے والا حامان ہے یا عملہ ہے بھئی عملہ تعمیر مزدور تعمیر کرنے والے ہیں لیکن تو اسناد ہوا ابنی فیلِ امر کا کس کی طرف انتہ کی طرف اور انتہ سے کون مراد ہے حامان تو یہ اسناد ماہو اللہو کی طرف ہو یا غیر ماہو اللہو کی طرف غیر ماہو حامان تعمیر کرنے والا نہیں بلکہ کون ہے اور علامہ سکاکی فرماتے ہیں ہے کہ یہ مجاز عقلی ہے یا نہیں یہ تو استعارہ بالکنائہ ہے اور استعارہ بالکنائہ کس کو کہتے ہیں مشبہ بول کر مشبہ تو انتا بول کر مراد کون ہاں عمالہ مراد ہے انتا بول کر کون مراد عمالہ مزدور مراد ہوں اور یہ درست نہیں رہے گی بات کیوں کیونکہ صورت میں خطان ندا تو ہے حامان کو اور حکم ہے مزدوروں کو ندا کس کو ہے حامان کو اور ابنی لی سرحا یہ عمر کس کو ہے علامہ سکاکی کو گول پر کیا لازم آیا تعمیر کرتو ذکر ہے حامان کا اور مراد کون ہے انتا ضمیر سے عمالہ تو عمر حکم کس کو ہوا بھئی مزدوروں کو حکم ہوا تو خطاب ہوا حامان کو ندا ہوئی حامان کو اور حکم دیا گیا کس کو مزدوروں کو سمجھ میں آیا تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ ندا ایک کو ہوگی اور حکم دوسرے کو دیا جائے گا حالان کے وہاں پر جس کو ندا ہے اسی کو کیا کیا جا رہا ہے خطاب کیا جا رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ مستلزم ہے اللہ یکون اللہ یکون الامر بالبناء افی قول ہی تعالیٰ کہ عمر بالبناء جو ہے اللہ کے اس قول کے اندر یا حامان ابنی لی سرحا حامان میرے لئے محل تعمیر کر تو عمر بالبناء نہیں ہوگا کس کو لہامان حامان کو لئن المراد بیہی حین ایزن هو العملت انفسهم اس لئے کہ اس سے مراد اس وقت عملہ ہی ہوگا بھئی کون مراد ہوگا عملہ ہی مراد ہوگا واللازم باطل اور عملہ کا مراد ہونا باطل ہے لئن النداء لہو والخطاب معاہو اس لئے کہ نداء بھی حامان کو ہے اور خطاب بھی حامان کے ساتھ ہی ہے مزدوروں کے ساتھ خطاب نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی وَيَسْتَزِمُ أَنْ يَتَوَقَّفَ نَحْوْ نَحْوْ أَنْبَتَ الرَّبِعُ الْبَقْلَ عَلَى السَّمَعِ اور چوتھی خرابی یہ لازم آئے گی کہ اَنْبَتَ الرَّبِعُ الْبَقْلَ جیسی ترکیبیں موقوف عَلَى السَّمَعِ ہو جائیں گے اَنْبَتَ الرَّبِعُ الْبَقْلَ موقوف عَلَى السَّمَعِ ہونا باطل ہے صحیح نہیں یہ سمع پر موقوف ہے بھئی دیکھو کس طرح موقوف عَلَى السَّمَعِ ہوں گی مومن کہتا ہے اَنْبَتَ الرَّبِعُ الْبَقْلَ بہار نے سبزہ اُگایا اب بھئی اُگانے کا فاعل حقیقی کون اللہ لیکن اس ناج کس کی طرف ہوا بہار کی طرف تو یہ ماہو اللہ کی طرف ہوا یا غیر ماہو اللہ کی طرف تو یہ کیا ہے مجازِ عقلی ہے اللہ ماں سکاکی فرماتے ہیں کوئی مجازِ عقلی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ تو استعارہ بالکن آیا ہے کہ مشبہ بول کر کون مراد ہے مشبہ یعنی ربع بول کر کون مراد ذاتِ باری تعالی ربع بول کر کیا مراد تو گویا کہتے ہیں اِس صورت میں خرابی یہ لازم آتی ہے کہ ربع کا لفظ کا اطلاق ہوا ذاتِ باری تعالی پر حالانکہ اللہ تعالی کے تمام اثمات صفات توقیفی ہیں بھئی اثمات کیا ہیں توقیفی ہیں یعنی موقوف علاستامہ ہیں آگر مولانا شریعت میں اللہ تعالی پر ان کا اطلاق ہوا ہو تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ اطلاق نہیں کر سکتے وہ موقوف علاستامہ ہیں اور تو اس صورت میں اَمْبَتَ الرَّبِعُ الْبَقْلَةِ یہاں پر بھی ذاتِ باری تعالی پر کون سے لفظ کا اطلاق کیا گیا ربع کا اور اللہ پر جو اثمات کا اطلاق ہوتا ہے وہ کیا ہے موقوف علاستامہ تو یہ ترقیب بھی کیا ہوئی موقوف علاستامہ ہوئی شریعت میں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ پر ربع کا اطلاق ہوا ہے یا ہوا نہیں سمجھ میں آیا بھئی حالانکہ یہ تو موقوف علاستامہ نہیں خرابی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر علامت سکاکی کا قول لیں تو کیا خرابی لازم آتی ہے کہ یہاں پر ربع کا اطلاق ہوا ہے ذات باری تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ پر اسما کا جو اطلاق ہے وہ کیا ہے موقوف علاست شرع اور یہاں پر بھی ایک اسم کا اطلاق ہوا تو یہ ترقیب بھی کیا ہو کہ موقوف علاست شرع حالانکہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہ ترقیب موقوف علاست شرع ہے سب کہتے ہیں یہ ترقیب صحیح ہے سمجھ میں آیا سب کہتے ہیں یہ ترقیب ذہی ہے وَيَسْتَلْزِمُ أَنْ يَتَوَقَّفَ نَحْوَ أَنْبَةَ الرَّبِعُ الْبَقْلَةِ اور اس کے ساتھ لازم آئے گا موقوف ہو جائے اَنْبَةَ الرَّبِعُ الْبَقْلَةِ جیسے مثالیں وَشَفَطْ طَبِيبُ الْمَرِيضَ شِفَادِ طَبِيبِ نے مریض کو بھئی شفاة طبیب دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو یہ اسنا ماہوالہو کو ہوا یا غیر ماہوالہو تو غیر ماہوالہو کو ہوا دے مجازِ اقلی اللہ ماسا کاکی کہتے ہیں نہیں مجازِ اقلی تو کوئی چیز نہیں یہ تو کیا ہے مولانا الستعارہ بیل کنایا ہے کیسے طبیب بول کر ذاتِ باری تعالی مراد ہے مشابہ بول کر مشابہ بھی تو اللہ تعالی پر طبیب کے لفت کا اطلاق ہوا اور اللہ کے تمام اسمات تو کیا ہیں تو عقیفی شریعت میں ہیں تو صحیح ہے اطلاق شریعت میں نہیں تو اطلاق بھی صحیح نہیں تو لہذا یہ ترکیب بھی موقوف حال سما ہو گئی اگر ہم نے سنی ہے تو صحیح ہوگی اگر شریعت میں نہیں آئی تو پھر یہ ترکیب صحیح نہیں ہونی چاہیے لیکن کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے وَسَرْتْنِ رُعِتُ کا اور مجھے خوش کیا تیرے دیدار نے یہاں پر بھی مولانا رُعِت بول کر کون مراد بھئی اللہ تعالی مراد ہوں گے تو رُعِت کا اطلاق اللہ کی ذات پر ہوا اور پھر یہ ترکیب کیا ہو گئی موقوف حال سما حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں مِمَّا يَقُونُ الْفَاعِلُ الْحَقِيقِيُ اُن ترحقیب میں جن میں فائل حقیقی کون ہوں اللہ تعالی ہوں تو یہ موقوف ہو جائیں گی حال السما سما پر مِنَ الشَّارِ کس کی جانب سے شارِ کی جانب سے لِعَنَّ اسماء اللہ تعالی توقیفیتون اس لئے کہ اللہ کے تمام نام تمام اسماء توقیفی ہیں وَاللَّازِمُ بَاطِلُونَ اور اس قسم کی ترکیبوں کا موقوف حال السما ہونا باطل ہے کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ ترکیبیں موقوف حال السما ہیں ایسا کہو یا ایسا نہ کہو لِعَنَّ هَمِسْ لَحَادَ ترکیبِ صَخِحٌ شَائِعٌ زَائِعٌ عِندَ اس لئے کہ اس قسم کی ترکیب صحیح ہے اور شائع ہے عِندَ الْقَائِلِينَ اب بھئی دیکھو اب علماء کے دو گروہ ہیں بعض علماء کہتے ہیں اللہ کے عثمہ توقیفی ہیں بعض کہتے ہیں اللہ کے عثمہ توقیفی نہیں دو گروہ چلو جو کہتے ہیں اللہ کے عثمہ توقیفی نہیں موقوف حال السما نہیں ان کے نزدیک تو ٹھیک ہوا ان کے نزدیک تو کوئی اعتراض ہی بھئی ان کے نزدیک اللہ پر کسی اسم کا اطلاع یہ موقوف علی الشرعہ نہیں لہذا طبیب کا لفظ اللہ پر بول دیا گیا ربیہ کا لفظ ذات باری تعالیٰ پر بول دیا گیا تو کوئی خرابی لازم کیونکہ یہ ایک اسم ہوا ہے استعمال ہوا ذات باری تعالیٰ کے لئے اور اللہ کے لئے کسی اسم کا استعمال ان کی نزدیک موقوف علی الشرعہ ہے ہی نہیں بلکہ صحیح مانت صحیح ہونا چاہیے پھر چیک ہے لیکن کم از کم وہ علماء جن کے نزدیک اللہ کے اسمہ کیا ہیں جمہور جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے اسمہ تو کم از کم ان کے نزدیک تو یہ ترقیب صحیح نہیں ہونی چاہیے کہ طبیب بول کر کون مراد ذات باری بات سمجھ میں آئی لیکن کوئی بھی اس کو موقوف علی السامہ نہیں کہتا جن کے نزدیک اللہ کے اسمہ تو قیفی ہیں انہوں نے بھی اس ترقیب پر کوئی اعتراض نہیں کیا معلوم ہوا یہ ترقیب موقوف علی السامہ لیکن علامت سکاکی کی بات لیں پھر تو کیا بن جاتی ہے موقوف علی السامہ بن جاتی ہے اور اس کا موقوف علی السامہ ہونا باطل لہذا علامت سکاکی کا قول بھی باطل اس لیے کہ ترقیب صحیح ہے اور شائع ضائع ہے ان قائلین کے نزدیک جو کیا کہتے ہیں اس کا عطف قائلین پر ہو رہا ہے وہ جو قائلین ہیں کہ اسمہ اللہ توقیفی ہیں ان کے نزدیک اور ان کے علاوہ کے نزدیک جو اس بات کے قائل نہیں ہیں سب کے نزدیک یہ صحیح ہے سمی آمی شارعی او لم یسمہ چاہے شارع سے سنی گئی ہو یا نہ سنی گئی ہو تو کتنی چیزیں لازمائی علامت سکاکی کے قول سے بھئی پہلی چیز کیا لازمائی ذرفیت شیع ثانی کیا لازمائی اضافت شیع تیسری مولانا کہ عمر بی البینا حامان کو ہو اور مراد کو عمر بی البینا عمر بی البینا حامان کو نہ ہو اور چوتھی چیز کیا کہ عمر ربیع البقلہ جیسے مثالیں کیا ہوں گی موقوف علی موقوف علی السما ہوں گی تو یہ چار چیزیں لازمائیں اور یہ سارے لوازم باطل معلوم ہوا ملزوم بھی باطل واللوازم کل لہا منتفیتن اور لوازم سارے کے سارے منتفی ہیں کما ذکرنا جیسے ہم نے ذکر کر دیا فَيَنْتَفِقَوْنُهُمْ مِنْ بَابِلِ اسْتِعَارَةِ بِالْقِنَائَتِ تو منتفی ہوا مولانا اس کا بابِسِعَارَةِ بِالْقِنَائَمِ اسے ہونا لِأَنْنَنْ تِفَعَالْلَازِمِيُّ جِبُواْنْ تِفَعَالْمَلْزُومِي اس لئے کہ لازم منتفی ہونا وہ ثابت واجب کرتا ہے ملزوم کے لازم باطل ہوگا تو ملزوم بھی کیا ہو جائے گا لازم منتفی ہوگا تو ملزوم بھی منتفی والجواب جواب دے رہے مولانا علامت اختازانی بھئی علامت سکاکی کی طرف سے اب جواب دیں گے بھئی مصنف نے چار خرابیاں ذکر کی علامت سکاکی کی طرف سے یہ جواب دیں گے بھئی انہوں نے کیا کہا یہ خرابیاں لازم آتی ہیں کیوں علامت سکاکی نے کیا کہا تھا کہ ذکر مشبہ کا ہو اور مراد کیا ہو مشبہ علامت اختازانی کہتے ہیں کہ دراصل صاحب کتاب کو پتہ نہیں چلا علامت سکاکی یہ نہیں کہتے کہ مشبہ بول کر مشبہ بھی مراد ہے حقیقتا وہ حقیقتا مشبہ بھی مراد نہیں لیتے بلکہ ادعاء دعویٰ کرتے ہیں مراد لینے کا تو خرابی تو تب لازم آتی جب اس سے حقیقتا کون مراد ہوتا مشبہ حقیقتا تو مراد نہیں بلکہ یہ تو کیا ہے ادعاء دعویٰ کیا ہے ادعاء کیا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اس سے خرابی لازم دیکھئے بھئی وَالجَوَابُ اَنَّ مَبْنَ حَاظَرْهِ اَعْتِرَضَاتِ عَلَىٰ أَنَّ مَذْحَبَهُ فِي الْاستِعَارَةِ بِالْقِنَایَةِ اَنْ يُذْكَرَ الْمُشَبَّهُ وَيُرَادَ الْمُشَبَّهُ بِهِ حَقِقَةً وَاللَّيْسَ كَذَالِكُ اور بینہ ان اعتراض کی بنیاد یہ ہے علامت سکاکی کا مصحب استعارہ بلکن آیا یہ ہے یہ ہو کہ مشبہ مراد ذکر کیا جائے اور مراد کون ہو مشبہ بھی حقیقتا مشبہ بھی مراد ہو پھر اعتراضات لازم آئیں گے وَاللَّيْسَ كَذَالِكُ اور حالانکہ ایسا تو نہیں ہے حقیقتا مشبہ بھی نہیں مراد بَلْ يُرَادُ الْمُشَبَّهُ بِهِ اِدْدْعَاءً بلکہ مشبہ بھی تو کیا ہے ادعاءً مراد ہے دعویٰ کر دیا اور مبالغہ تن یا بطور مبالغہ کے مبالغہ کے سمجھ میں ہے دعویٰ کر دیا انشبت المنیت یا مخالب المنیت نشبت بفلان موت کو تشبیح دی ہے درندے کے ساتھ اور پھر اس میں مبالغہ اتنا کیا گویا کہ موت بھی درندے کے افراد میں سے ہے یہ دعویٰ کر دیا کیا کر دیا کہ موت بھی درندوں کے افراد میں سے ہے تو موت کے لئے بھی سبعیت ثابت کر جب یہ افراد میں سے ہے تو یہ بھی کیا ہوئی سبع موت بھی کیا ہوئی سبع تو اس کے لئے سبعیت ثابت کی حقیقتا نہیں بلکہ ادعاءً ثابت کی ہے کیا کی ہے ادعاءً ثابت کی ہے لظہور بوجہ ظاہر ہونے اس بات کے لئیس المراد بالمنیت فی قولنا مخالب المنیت نشبت بفلان ہوا السبع اس لئے کہ مراد نہیں ہے منیت سے ہمارے اس قول کے اندر ہمارا یہ جو قول ہے مخالب المنیت نشبت بفلان اس میں منیت سے مراد سبع نہیں ہے حقیقتا حقیقتا سبع مراد نہیں ہے ہاں ادعاء موت کو بھی ہم نے کیا قرار دے دیا ہے سبع قرار دیا ہے تو مراد تو موت ہی ہے لیکن موت کے لئے کس چیز کا دعویٰ کر دیا ہے سبع ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے وَسَقَاكِيُ مُصَرِّحٌ بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ اور علامہ سقاکی تسریح کرنے والے ہیں اس چیز کی اپنی کتاب میں وَالْمُصَنِّفِ لَمْ يَتْتَلِعَ لَيْهِ اور مصنف اس پر متلے نہیں ہوئے وہ سمجھے شاید حقیقتا وہ کیا کرتے ہیں مشبہ بول کر مشبہ بھی حالانکہ وہ حقیقتا مشبہ بول کر مشبہ بھی نہیں بلکہ ادعاء بھی یعنی اس کے افراد میں سے اس کو بنا دیتے ہیں وَلِئَنَّهُ اَيْمَا ذَحَبَ اِلَيْهِ سَقَاكِيُ يَنْتَقِزُ بِنَّحْوِ نَحَارُهُ السَّائِمُ اور نیز اب یہ وہ پانچویں اعتراض کرنے لگے ہیں چار چیزیں تو چار خرابیاں لازم آئی تھی اور پانچویں اعتراض وَلِئَنَّهُ اور اس لیے کہ وہ جس کی طرح علامہ سقاکی نے ذہاب کیا ہے يَنْتَقِزُ وہ ٹوٹ جاتا ہے بِنَّحْوِ نَحَارُهُ السَّائِمُ وَلَيْلُهُ قَائِمُ نَحَارُهُ السَّائِمُ وَلَيْلُهُ قَائِمُ وَمَا أَشْبَحَ ذَلِكَ اور اس جیسی مثالوں کے مشابہ جو کلام ہو ان سے علامہ سقاکی کا دعویٰ کیا ہے چوٹ جاتا ہے مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ الفائلِ الحقیقی جو کس پر مشتمل ہو کس قسم کی ترقیبیں ہیں جو کس پر ذکر پر مشتمل ہو فائل ہے بھئی دیکھو نَحَارُهُ سَائِمُ سائمُ ان کا اثناد وَزْ امیر کی طرف بھئی حالانکہ اور وزاجے ہیں نَحَار کو روزہ دار دن نہیں ہوتا بلکہ کون ہوتا ہے شخص ہوتا ہے تو یہاں پر ملانا وہ شخص بھی ذکر اور نَحَار بھی ذکر ہاں ذمیر کس کو راجے وہ شخص کو بھئی نَحَارُهُ کی حاضر امیر کس کو راجے شخص کو اور نَحَار تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا استعارہ بلکہ نایا کس کو کہتے ہیں مشبہ بول کر کیا مراد دیا جائے یاد رکھو مولانا ایک ہے تشبیح ایک ہے استعارہ تشبیح وہ ہے جس میں طرفین ذکر ہو مشبہ بھی ذکر ہو مشبہ بھی ذکر ہو زیدن کل اصدی زید کس کی طرح ہے زید مشبہ اور اصد مشبہ تو ایک یہ تشبیح ہے مشبہ بھی ذکر آئے بارت میں اور مشبہ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ذکر ہو عبارت میں اور دوسرا ذکر نہ ہو تو وہ پھر استعارہ کہلاتا ہے معلوم ہو استعارہ میں دونوں میں سے ہمیشہ ایک ذکر ہوگا دونوں کبھی بھی ذکر نہیں ہوں گے اور جبکہ تشبیح کے اندر دونوں ذکر ہوں گے فرق سمجھ میں ہے تشبیح اور استعارہ میں آپ کہتے ہیں یہاں پہ تو نہار بھی آیا بھئی نہارہ سائم بھئی نہار کو تشبیح دی اللہ مسکہ کی فرما رہے ہیں کہ ہوا زمیر راج ہے نہار کو اور نہار مشبہ ہے اور مراد کیا ہے اس سے مشبہ بھی تو نہار کو تشبیح دی ہے کس کے ساتھ اس شخص کے ساتھ تو نہار ہے مشبہ اور وہ شخص کیا ہے مشبہ بھی اور یہ ہے استعارہ بالکنایا اور استعارہ بالکنایا کے اندر مشبہ ذکر ہوگا مشبہ بھی ذکر لیکن یہاں تو دونوں ذکر ہیں نہاروہ نہار بھی ذکر ہے اور ہوا زمیر اس شخص کو راج ہے وہ شخص بھی اعتراض سمجھ میں آیا استعارہ میں صرف کون ذکر ہوگا استعارہ بالکنایا میں مشبہ ذکر ہوگا مشبہ بھی ذکر لیکن یہاں پر دونوں ذکر ہیں نہار کو تشبیح دی تھی اس شخص کے ساتھ نہار بھی ذکر اور ہوا زمیر اس شخص کو راج ہے تو دونوں مذکور ہوئے خرابی سمجھ میں آئی تو یہ چوٹ جائے گا نہار سائمون جیسے مثالوں سے الاشتماعل ہی بوجہ اس کے مشتمل ہونے کے تشبیح کے دونوں طرف ہیں اس لئے کہ اس میں تشبیح کے دونوں طرف ہیں مشبہ بھی ذکر اور مشبہ وہو مانعون من حمل کلامی علی الاستعارتی اور یہ چیز یہ طرفین کا ذکر مانع ہے کہ کلام کو محمول کیا جائے کس پر استعارہ پر اس لئے کہ استعارہ میں تو ایک چیز ذکر ہوتی ہے دونوں چیزیں ذکرہ کما سر رحبی سکاکی جیسے کہ علامہ سکاکی نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے کہ استعارہ میں ایک چیز ذکر ہوتی ہے دوسری چیز ذکر نہیں والجواب اس کا بھی جواب دیں گے علامہ تفتہ دانی آگے شیئے لیوانا ماذا هو المرآم واللہ هو اعلم لقظتی الکلام